اسلام علیکم ٹریڈرز آپ نے انٹرنیٹ پر کسی یوٹیوبر کی میک ڈی کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ آپ کو میک ڈی کی کوئی ٹریڈنگ سٹریڈجی بتا رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ ٹریڈنگ سٹریڈجی کو استعمال کرتے ہوئے بائی یا سیل کرتا ہے تو مارکٹ بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے لیکن جب آپ میک ڈی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بائی یا سیل ٹریڈ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اکثر سٹا اپ لاؤسز ہیٹ ہو جاتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی ٹریڈنگ سٹریڈجی پڑھیں گے میک ڈی کے حوالے سے جس میں آپ کے فالس سیگنل بہت زیادہ حد تک فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ کو کوالٹی ٹریڈز ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں چھوٹے سی ڈسکلیمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ٹریڈرز آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے میک ڈی کی ٹریڈنگ سٹریڈجی پڑھنی ہیں جس میں ہم میک ڈی کے جو فالس سیگنل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فلٹر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں صرف اور صرف قوالٹی سیگنل سے ہی مل سکیں سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو میک ڈی انڈیکیٹر ہے یہ ٹریڈنگ ویو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے آپ اپنا انیلیسس اسی ویب سائٹ پر کر لیا کریں اور یہ سیمپل میک ڈی انڈیکیٹر ہے اس کی جو ڈی فالٹ سیٹنگز آتی ہیں وہی ڈی فالٹ سیٹنگز اس کی آپ نے رکھنی ہے سیٹنگ میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے چینج کیا ہے فلٹر کیسے کریں گے آپ فالس سیگنل کو اس کے لیے بہت ترین طریقہ کار یہ ہے کہ اب تک آپ نے میری ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کے کافی حد تک پرائیس ایکشن کو سیکھ لیا ہوگا کیونکہ اس میک ڈی کی اس ٹریڈنگ سٹریڈجی کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پرائیس ایکشن کا استعمال ضرور آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرائیس کس ٹرینڈ میں ہے مجھے کس ڈائریکشن میں ٹریڈ فائنڈ کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرائیس جو ہے اس نے اپنے لیے سپورٹ ی ریزسٹنس لیول چارٹ پر کہاں بنا کر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے اکثر جو کیریز مجھے آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ پرائیس کا ہم نے سپورٹ یا ریزسٹنس لیول نکالا تھا لیکن وہاں پر جب پرائیس آئی تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم یہاں پر آپ بائے یا سیل ٹریڈ میں انوالو ہو جائیں یا نہ ہو جائیں تو یہ ایک ایڈیشنل کنفرمیشن کے لیے آپ میک ڈی کو بھی اپنے سپورٹ ی یا ریزسٹنس لیول پر استعمال کر سکتے ہیں ہر جگہ پر میک ڈی اگر آپ کو چارٹ میں کہیں بھی بائے یا سیل سگنل دے رہی ہے تو آپ نے اس ٹریڈنگ سٹریڈجی کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف اپنے لیے سپورٹ یا ریزسٹنس لیول نکالنے کے بعد ہی میک ڈی کی اس ٹریڈنگ سٹریڈجی کا استعمال کرنا ہے تو میں اس وقت ہوں یورو کیڈ کے ففٹین منٹ ٹائم فریم میں دیکھیں پہلی گلانس میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو کلیر لی دکھائی دے رہا ہے کہ جو یورو کیڈ کا جو ٹرینڈ ہے پندرہ منٹ ٹائم فریم میں وہ اپ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں پرائیس نئے ہائر ہائز بنا رہی ہے اور ہائر لوز کو اپ کر رہی ہے یہاں پر پرائیس نے ایک اچھا خاصا پول بیک لینے کے بعد یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر پرائیس نے واپس اپورڈ ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیس کے لیے یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی بائنگ اپرچنٹی مل سکتی ہے کیونکہ پرائیس اپ ٹرینڈ میں ہی ہے اور اپ ٹرینڈ میں ہم نے سپورٹ یا ریزسٹنس لیولز نکال کے کوئی بائی ٹریڈ ہی فائنڈ کرنی ہے اب ہم دوبارہ یہاں پر پرائیس کے آنے کا انتظار کریں گے یہاں پر دیکھیں پرائیس ایکشن میں آپ زیادہ تر آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ ملٹ ہی ٹائم فریم یوز کرتے ہیں یعنی دو ٹائم فریم یوز کرتے ہیں پہلا ٹائم فریم جو آپ کا ہائر ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں آپ اپنا سٹرکچر بناتے ہیں ہمارے اس کیس میں میک بی سٹرٹیجی کے کیس میں پندرہ منٹ ہائر ٹائم فریم ہوگا اور پانچ منٹ لوڑ ٹائم فریم ہوگا جنرلی میں پرائیس ایکشن میں آپ لوگوں کو پندرہ منٹ ہائر ٹائم فریم اور 1 minute جو ہے وہ آپ لوگوں کو entry time frame بتایا کرتا ہوں لیکن MACD کی اس trading strategy کے لیے آپ نے صرف ایک time frame پیچھے جانا ہے 15 minute higher time frame آپ کا ہوگا جس میں آپ support یا resistance levels اپنے نکالیں گے اور اس کے بعد جب price آپ کے support level پر یا resistance level پر آئے گی تو آپ 5 minute time frame میں drop لیں گے کرنا آپ نے کیا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ MACD کی جو blue line ہے یہ جب signal line کو اوپر سے نیچے کی طرف cross کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایک sell signal مل گیا ہے لیکن MACD کی یہی blue line اگر اس signal line جو کہ orange color کی ہے جب اس کو نیچے سے اوپر کی طرف cross کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک buy signal مل گیا ہے تو سب سے پہلے step میں ہم نے 15 minute time frame میں رہنا ہے 15 minute time frame میں ہم نے اپنے لیے support level 1 draw کر لیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ price جیسے ہی ہمارے support level پر آتی ہے تو ہم 5 minute time frame میں drop کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھیں price ہمارے support level میں آ گئی جب price ہمارے support level میں آ گئی immediately ہم 15 minute time frame میں جائیں گے اور یہاں ہم نے buy find کرنی ہے remember تو buy find کرنے کے لیے ہمیں یہ cross over جو ہے میک ڈی کا اور signal line کا یہ cross over ہمیں نیچے سے اوپر کی طرف چاہیے اب ہم وہ دیکھیں گے کہ کب price جو ہے وہ میک ڈی نیچے سے اوپر کی طرف اب آپ یہاں دیکھیں یہاں میک ڈی نے اس پچھلی green candle پر نیچے سے signal line کو cross کر کے ہمیں buy signal دے دیا میک ڈی نے ہمیں buy signal دے دیا immediately ہماری trade یہاں سے trigger ہو جائے گی اور ہمارا جو stop loss ہے جو اب تک کا low ہے اس سے جو تھوڑا سا بھی spread کا ڈیفرنس ہے وہ نیچے رکھے آپ واپس 15 minute time frame میں چلے جائیں گے یا یہیں پھر یہ آپ دیکھ لیں آپ کا creep train structure level کون سا ہے اس structure level پر جا کر آپ اپنا TP set کر دیں گے جو قریب ترین آپ کے پاس resistance level ہوگا یہ ایک resistance level ہے ہمارے پاس کیوں ہے کیونکہ price جو ہے وہ اس کو already دو دفعہ respect دے چکی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک resistance level بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنا TP اس support zone سے لے کے next resistance level تک اپنا TP carry کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میک ڈی نے ہمیں signal دے دیا ہمارے support level پر ہمیں signal دیا ہم نے دو time frame use کیے 15 minute time frame میں ہم نے high time frame کے طور پر use کرتے ہوئے اپنا trend اور structure بنایا یعنی support level بنایا اور پھر جب price ہمارے support level پر آئی تو پانچ منٹ time frame میں جا کر ہم نے میک ڈی کا buy signal find کیا جب ہمیں میک ڈی کا buy signal مل گیا تو ہم نے جو ہمارا nearest ہماری lowest candle تھی اس سے نیچے ہم نے اپنا stop loss رکھا اور جو upcoming ہمارے پاس resistance level تھا وہاں تک ہم نے اپنا TP carry کر لیا اب ہم اپنی trade کو دیکھتے ہیں یہ کیسا perform کر رہی ہے ہمارے لئے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کی trade جو ہے یہ positive close ہو گئی ساری trades آپ کی positive close ہوں گی یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے price action trading کے ساتھ ایک indicator کا استعمال کرتے ہوئے میک ڈی سمپل میک ڈی use کریں گے تو بہت زیادہ false signal آپ کو ملتے ہیں آپ confuse ہوں گے اور آپ کا میک ڈی پر سے اتبار اٹھ جائے گا لیکن اگر آپ میک ڈی کو price action کے ساتھ use کریں گے اپنے کسی support یا resistance level پر use کریں گے وہاں پر آپ اس کے buy یا sell signal کو follow کریں گے تو بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ کی winning percentage میں بہت اضافہ ہو جائے گا تو آپ اس trading strategy کو بار بار practice کریں بار بار practice کریں اپنے support اور resistance level پر اب آپ یہ نہیں کہیے گا کہ ہمیں وہاں پر کوئی trading signal ملتا ہی نہیں ہے اگر ملتا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا اب آپ candlesticks کو نہیں دیکھ کے signal find کر رہے ہیں اب آپ میک ڈی کے signal کو follow کر رہے ہیں اگر آپ کو آپ کے support یا resistance پر میک ڈی کوئی buying یا selling reason دیتی ہے تو immediately اپنی trade میں involve ہو جائے کریں امید ہے کہ اب آپ کو support یا resistance level پر entries find کرنے میں problem پیش نہیں آئے گی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے content کسی نئے concept کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا good luck happy trading